تو وہ کہتا ہے بگلا جیسا ہوتا ہے ہلکی ہتی کی طرح وہ کہتا ہے اب میں نے ہلکی ہتی بھی کبھی دیکھی نہیں وہ کیسی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اس کے ہاتھ کو ایسا ٹیٹا کر کے بتا دیتا ہے اس کو ہلکی ہتی کہتے ہیں تو ایک دن کیا ہوتا ہے وہ اسی کو دوسرہ میں لیتا ہے یہ ایسی ہلکی ہتی جہاں پر ملے گی اسی کو دوسرہ کہتے ہیں اب اس کے اندر جو ڈیفرنس اس نے بتانا چاہیے تھا کہ میں تیرے کو ادھارن دے کر بتا رہا ہوں پرانتو اس نے اسی کو دوسرہ سمجھ لیا تو ایک دن کیا ہوتا ہے کسی کے گھر میں جاتا ہے اس کے گھر میں ایک کھیتی کے جو آزار ہوتے ہیں ہتیار ہوتے ہیں اس کا جو کوٹھا ہوتا ہے رکھنے کا جو ستھان ہوتا ہے اس جگہ پر جب جاتا ہے جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں جب وہ ہلکی ہتی لگتی ہے وہ اپنا ہاتھ ایسا ٹیٹا کر کے دیکھتا ہے کہ میرے کو اس وقتی نے ایسا ہی بولا تھا کہ یہ تو پورا ہلکی ہتی مدلے یہ دودھ ہی ہے وہ کیا کرتا ہے اسے پینا شروع کر دیتا ہے کھانا شروع کر دیتا ہے تو کوئی ایک بیتی وہاں پر آتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ہلکی ہتی کو کھا رہا ہے چھپا رہا ہے اس کے کاراں اس کے مسوڑے پھٹ رہے ہیں جو بہت خون نکل رہا ہے پرنت اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں وہ بیتی اس کو کہتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے کہتا ہے میں دودھ پی رہا ہوں وہ کہتا ہے تیرے کو یہ دودھ لگ رہا ہے یہ تو ہلکی ہتی ہے کہتا ہے نہیں میرے بڑے بجرگوں نے میرے کو بتایا ہے کہ یہ ہی دودھ ہے بھگوان کہتے اسی کو دودھ سمجھ کر اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے خون نکل رہا ہے مسوڑے پھٹ رہے ہیں پرنتو پھرکے اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ویسے ہی بھگوان کہتے یہ جیو آتما ایسا ہے کہ اسے میں اند وشواسوں سے خوٹی کلپناوں سے دور کرنے کا پریاز کرتا ہوں جیسے بھگوان بجروں میں کہتے ہیں سوکتی شاستروکتی لکوکتی ایتینی اکتی پریتے جونی ایک چیزہ بھگوان مہم بھٹ کو بتا رہے ہیں کی سنسار میں جو جیو اپنے ویچاروں سے کارے کرتا ہے جیسے ابھی یہ ہلکی اتتی کا درشتان اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کی بھیڑ چار میں کام کرتے ہیں اس نے اگر دندوتیں ڈالی تو میں بھی دندوتیں ڈالوں گا اس نے اگر یہ کام کیا تو میں بھی کروں گا یہ لوگوں کی بھیڑ چار یا پھر جیسے لوگوں میں اندوشواس ہوتا ہے کی منگلوار کے دن کٹنگ نہیں کرانی چاہے اشب مانا گیا یہ لوگ تھا نہ ہم اپنے مند میں لے کر بیٹھے ہیں ویروار کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے پھر کئی لوگ کہتے ہیں نام دھارک ہونے کے بعد بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کروا چوت کا ورت نہیں رکھا تو دیوتا میرے پتی کو مار دے ایسی جو ہمارے مند میں جھوٹی کلپ نائے ہیں وہی بھگوان اس درشتان کے دوارہ سمجھا رہے ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ جو میرا بن چکا ہے جس نے میرا پلہ پکڑ لیا ہے اس نے ان اندھ وشواسوں سے دور ہونا تو ویسے ہی اس کا سدھانت آچارے شریف کے شیراز بات بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک منشیہ پرمیشور کے گنوں کے بارے میں بتا رہا ہے وہاں پر ایک پجاری بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ پرمیشور کیسا ہوتا ہے پرمیشور کس طرح کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسا برحمہ وشنو مہا دے پھر وہ کہتا ہے کہ برحمہ وشنو مہا دے کیسا ہوتا ہے اب اس کو پجاری پجاری کو کچھ نہیں پتا تو وہ کہتا ہے جیسا ایوہ دے کا رام پھر وہ کہتا ایوہ دے کا رام کیسا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کو ایک فوٹو ایک پرتیمہ دکھا دیتا ہے کہ یہی پرمیشور ہے تو وہ اسی کو پرمیشور مان کر وہاں پر ترپن کرنے لگتا ہے پوجا پاٹ کرنے لگتا ہے اور اس کے لیے فولوں کے بگیچے لگانا شروع کر دیتا ہے تو بھگوان کہتے ہیں ایسی کھوٹی کلپناوں کے قارن اسے ہنسہ کا بھاگی بڑھنا پڑتا ہے تو کہنے کا تات پر اس درشتانت میں بھگوان یہ سمجھانے کا پریتن کر رہے ہیں کہ ان جیووں کو جو روم بنے لگے ہوئے ہیں جو کھوٹی کلپنایں لگی ہوئے ہیں ان کلپناوں سے دور ہوں قارن ہمیں پرمیشور کی آگیا کا پارن کرنا ہے ہمیں پرمیشور کیس طرح کا آچرن بتا رہے ہیں اس سے مارک پر چلنا ہے بھگوان نے ہمیں وچنوں میں سپشٹ بول دیا ہے کہ آپ جب میرے دھرم کا پارن کر رہے ہیں تو ان جوٹی کلپناوں سے دور ہو جائیں ان اندوشور سے دور ہو تب ہی میرے دھرم کا آچرن کر پاؤ گے اس درشتان کے دورہ بھگوان ہمیں سمجھانے کا پریاستہ ہے اس کے بعد دوسرا درشتان تے چاندوہ چاندوہ شرائی باز کہتے ہیں کہ ایسی جیو جو خوٹی کلپنا ہے جھوٹی کلپنا کیوں کرتا ہے نہ دیوتا اور پرمیشور میں جب یہ سمانتا دیکھتا ہے سمیلیرٹی دیکھتا ہے تب یہ دیوتا کو پرمیشور مان کر اس کی ویدی کا آچرن کرتا ہے اس کے لئے درشتان دے رہے ہیں جھومر کا بھگوان کہتے ہیں کوئی ایک بھوکا بھکتی اس کو بھوک لگی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کسی ایک مندیر میں جاتا ہے جانے کے بعد وہاں پر اس مندیر میں وہ کیا دیتا ہے ایسے اوپر فلوں کا جھومر لگا اب اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ آٹی فیشل پل ہیں یہ اکرطی فل ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے وہ وہاں پر کیا دیکھ رہا ہے کہ آم ہے اکیلے ہے امرود ہے ایسے وید پرکار کے فل دیکھتا ہے تو وہ اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے کہتے ہیں نا جب بھوک لگی ہونا تو سکی روٹی بھی لون کے ساتھ اچھی لگتی ہے ویسے ہی اس نے یہ ویچار نہیں کیا کہ یہ فل اوریجنل ہے کہ ڈپلی گیٹ ہے اس نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر جب توڑنے لگا تو اس میں سے کیا نکھتا ہے گوپر کچھرا اس کے دوارہ بنائے ہوئے یہ فل ہوتے تو ویسے ہی بھگوان کہتے ہیں کہ یہ جو جیو آتما ہے اس دیوتا سادن میں اتنا لین ہوا ہوا ہے اتنا تلین ہے کہ اس کو پرمیشور کا ابحاس پرمیشور کا کچھ اتا پتا ہی نہیں وہ انہی فلوں کی طرح اس دیوتا کی بھتی کر کے اس کے فلوں کو پرابت کرتا ہے اس کے سکھ کو پرابت کرتا ہے پرمیشور وہاں سے پھر اس کو نیچے آنا پڑتا ہے جیسے کہتے ہیں سنسار میں سبھی دیتا کا ابحاس کرتے ہیں سبھی دیتا کا ادھیان کرتے ہیں پرانتو جو گیتا میں بھگوان کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جو دھی پہ ترشتی چاہیے ترشتیچی چاہیے ترشتی چاہیے یمیشتی چاہیے